السلام علیکم بیورڈز آپ کے لئے میں ٹراؤزر کا لیٹسٹ ڈیزائن لے کے آئی ہوں جو بنے گا بھی بہت آسانی سے اور پین کے بھی بہت پیارہ لگے گا یہ میں ٹراؤزر کی سمپل کٹنگ کر رہی ہوں جو میں آپ کو پہلے بھی کئی بار کٹنگ کرنا سکھا چکی ہوں آپ وہ ویڈیوز دیکھ سکتی ہیں ان کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا ٹراؤزر کی لمبائی میں نے چالیس انچ رکھی ہے اور باقی کی کٹنگ میں اس کی کر لوں گی کٹنگ کرنے کے بعد اب نیچے والی سائٹ پہ سولہ انچ کا میں نشان لگاؤں گی سنٹر میں یہ دس انچ کھلا اس کا پانچہ ہے اس کے سنٹر میں نشان لگاؤں گی سولہ انچ کا یہ دونوں طرف سے برابر ہے ایک سائٹ سے بھی پانچ انچ چھوڑا ہے دوسری سائٹ سے بھی پانچ انچ چھوڑا ہے اور اس کی لمبائی سولہ انچ ہے یہ اس طرح سے میں نے گیپ دیا ہے پانچ انچ ایک سائٹ پہ پانچ انچ دوسری سائٹ یہ نشان لگانے کے بعد اب میں دونوں سائٹس کو اوپر نیچے رکھ کے ڈبل کر لوں گی اس طرح سے ایک سائٹ پہ میں نے نشان لگا لیا ہے اور دوسری سائٹ کو اس کے نیچے رکھ دیا ہے اب دونوں سائٹس کی کٹنگ ایک جیسی کرنی ہے سولہ انچ کی کٹنگ کرنی ہے یہ ڈبل ہے ایک سائٹ بھی ہے اور دوسری بھی ہے اب یہ ڈبل کپڑا میں نے لیا ہے اور اس کی چھوڑائی میں نے چار انچ رکھی ہے یہ دونوں پانچوں کا ایک ایک کپڑا ہے اس کی لمبائی میں نے اٹھارہ انچ رکھنی ہے کٹ جو میں نے لگایا تھا وہ سولہ انچ کا تھا اور یہ کپڑا میں نے اٹھارہ انچ کا لینا ہے دو انچ کا نشان لگاؤں گی اور اٹھارہ انچ اس کپڑے کی لمبائی رکھوں گی ترچہ نشان اس طرح سے لگاؤں گی جو دو انچ کا میں نے گیپ دیا ہے اوپر سے نیچے تک اس طرح سے ترچہ نشان لگا کے اس کی کٹنگ کروں گی ان دونوں کپڑوں کی کٹنگیں ایک ساتھ ہی کرنی ہے علیہ دہ علیہ دہ کرنے سے وہ چھوٹا یا بڑا ہو جائے گا نیچے سے دو انچ ہے اور لمبائی اس کی اٹھارہ انچ ہے اب اس کی کٹنگ کر لوں گی کٹنگ بالکل نشان کی اوپر اوپر سے کرنی ہے اس کی شیپ اس طرح سے بان جائے گی اب یہ جو میں نے ٹراؤزر پہ کٹ لگایا تھا 16 انچ کا اس کو دونوں کناروں سے اس کپڑے کے سائٹ پہ اس طرح سے جوڑنا ہے اور اس کے ساتھ ہی کپڑے کے ساتھ ڈیزائننگ کرنی ہے اب سکیر شیپ میں 3 انچ چوڑے اور 3 انچ لمبے میں نے اس طرح سے پیسز کٹ کر لیں کچھ پیسز 3 انچ لمبے اور 3 انچ چوڑے ہیں کچھ دو انچ اور کچھ ایک انچ تین طرح کے سائزز میں نے استعمال کرنی ہے اس میں اس طرح سے فولڈ کر کے ٹرائنگل شیپ اس کو دے دینی ہے یہ دیکھ لیں آپ میں نے پانچ طرح کے مختلف سائزز میں ٹرائنگلز بنا لیئے ہیں ایک سب سے بڑا ہے پھر اس سے چھوٹا اور یہ سب سے چھوٹا اب جو کپڑا ہے جو میں نے کٹا تھا اس کی اوپر اس طرح سے ان کو لگاتی جاؤں گی سب سے نیچے سب سے بڑا پھر اس سے چھوٹا اس طرح سے جو سب سے آخر میں لگے گا اس کا سائز سب سے چھوٹا ہوگا یہ پانچ سائزیں مختلف نیچے سے دو انچ کا گیپ دیکن میں نے لگانا شروع کیا ہے ان کو اس طرح سے لگاؤں گی ایک سنگل سلائی کے ساتھ ان کو درمیان میں سے گیپ بلکل بھی نہیں دینا بلکل ساتھ ساتھ کر کے جوڑنا ہے اس کپڑے کے نیچے میں نے دو انچ کا گیپ دیا ہے پھر لگانا ان کو شروع کیا ہے اس طرح سے اوپر تاک اس کی لبائی سولہ انچ بان جائے گی جو اٹھارہ انچ میں نے رکھا تھا وہ دو انچ کا نیچے سے چھوڑ کے اوپر سے لگانا ہے اس طرح سے ایک سائٹ پہ لگاتی جاؤں گی یہ اس طرح سے سب سے بڑے سے شروع کیا ہے کہ سب سے چھوڑے کو آخر میں لگاؤں گی اوپر سے بلکل کنارے تک نہیں لے کے جانا کنارے سے ایک انچ چھوڑ کے آخر لگانا ہے اب اس طرح سے دوسری سائٹ پہ لگاؤں گی اوپر سے ایک انچ لازمی چھوڑنا ہے اب جو جو سائز ایک سائٹ لگائے ہیں ان کے برابر سائز دوسری سائٹ پہ لگاؤں گی بلکل ان کے سامنے سامنے اور ان کے درمیان گیاب بلکل بھی نہیں دینا بلکل ساتھ جوڑ جوڑ کے لگانے ہیں ایک سائٹ کا سائز دوسری سائٹ کے بلکل برابر جائے سب سے بڑا آخر میں لگانا ہے اور سب سے چھوٹا سب سے اوپر پہلے تین کے سائز برابر ہیں پھر اس سے اوپر والے دونوں کے برابر ہیں اور جو سب سے آخر میں اوپر لگائے ہیں اس کا سائٹ سب سے چھوٹا ہے دو انچ نیچے سے گیاب دیا ہے اور ایک انچ اوپر سے اب سائٹ سے جو فالدو کپڑا ہے اس کی کٹنگ کر لوں گی فالدو کپڑا دونوں سائٹ سے کٹ لیا ہے اب اس کو جو کٹ لگایا تھا ٹراؤزر پہ اس کے ساتھ جوڑنا ہے دونوں کی سیدھی سائٹ اندر کی طرف رکھنی ہے اور جو سلائی لگائی ہے اس کے بلکل اوپر اوپر سلائی لگانی ہے اس طرح سے دونوں کپڑوں کی سیدھی سائٹ اندر کی سائٹ ہیں یہ سیدھی سلائی اوپر تک لگاؤں گی ایک سائٹ پہ یہ ایک سائٹ سے جڑ گیا ہے اب اسی طرح سے دوسری سائٹ بھی اسی طرح جوڑ لوں گی دوسری سائٹ کو اس کی اوپر اسی طرح سے رکھ کے سیدھی سائٹ دونوں کی اندر کی طرف کرنی ہے اور جیسے ایک کی سیدھی سلائی لگائی ہے اب اس کی بھی سیدھی سلائی اوپر تک لے کے جانی ہے یہ سلائی اوپر تک جائے گی اوپر سے اس کا کنارہ اچھے سے بنانا ہے یہ سیدھی سلائی لگانے کے بعد دوسرا پانچہ بھی میں اسی طرح سے تیار کر لوں گی اور باقی کی سلائی بھی میں جو سیمپل ٹراؤزر آپ کو پہلے بنانا سکھا چکیوں اس طرح سے کر لوں گی اب یہ جو دونوں سائٹ ہیں ان کو آپس میں ان موتیوں کی مدد سے جوڑ لوں گی ان کے سینٹر میں موتی لگا دوں گی اس طرح سے آپ اس طرح کی ڈیزائننگ اپنے کمیز کے بازگوں پہ بھی کر سکتی ہیں اور دامن پہ بھی یہ جو میں نے ٹرائنگل پیسز لگائیں کپڑے کے ساتھ کے آپ یہ ملٹی کلرز کے بھی لگا سکتی ہیں باقی کے ٹراؤزر کی سلائی میں سیمپل ٹراؤزر کی طرح ہی کروں گی نیچے سے تین انچ فولڈ کروں گی اور اوپر سے دو انچ یہ دیکھیں پورا ٹراؤزر میں نے بنا لیا ہے یہ آپ کسی بھی طرح کی پلین یا پرنٹیڈ شرٹ کے نیچے بنا کے پہن سکتی ہیں دیکھنے میں یہ بہت زیادہ پیارہ لگتا ہے اس کو بنانے کا طریقہ بھی بہت آسان ہے اور یہ دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں